اکسیجن گارننگ وید رانہ پہ آپ سب کو بہت سارا خوش شامدیت ہے گرمیوں کی بلومنگ جاری ہے اور آج ہم جس خوبصورت اور فریگنس والے جس کی خوشبو بہت محسور کن اور فیضا کو موتر رکھتی ہے پلانٹ کیو پر بات کرنے لگیں یہ موتیا کا پلانٹ ہے اسے موگرہ بھی کہا جاتا ہے اور اسے عرابین جاسمین بھی کہا جاتا ہے یہ موتیا یا موگرہ ہمارے ایک سوٹ کانٹینینٹ میں اس کا کومن نیم ہے عرابین جاسمین کے نام سے سے کم جانا جاتا ہے نرسیز میں بھی اسے انڈیا میں شاید اسے موگرہ کہا جاتا ہے ہمارے پاکستان میں سے موتیا سے ہی جانا جاتا ہے موگرہ سے نہیں جانا جاتا تو سو ڈیٹ سو کے چھوٹا سا پلانٹ ایزیلی ہمیں اویلیبل ہو جاتا ہے نرسیز ہم لے آتے ہیں فروری مارچ مونسون میں لگاتے ہیں اور جہائر ہارڈی اور پرمنٹ سمر کے فلاورنگ پلانٹ میں آتا ہے پلانٹ فار بینگنس بھی ہے لو مینٹینس بھی ہے اگر آپ دیکھتے لگا لیتے ہیں تو یہ دیزی سے نہ صرف بڑھتا ہے بلکہ بہت اچھی خوشبودار فلاورنگ اور بلومنگ بھی کرتا رہتا ہے تو آج ہم تھوڑا سے اس کے کیا ریکیو پر ہی جائیں گے کہ ہم کیسے اس کے لش کرین پتوں کی بیوٹی سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہو سکتے ہیں لے سکتے ہیں اور اس کے دھیر ساری بلومنگ ہم کیسے لے سکتے ہیں تاکہ ایک ہماری فضاء میں خوشبود بنی رہے اور خوبصورتی بھی بنی رہے جو بھی ہم پلانٹ لگاتے ہیں اس کی اچھی بلومنگ لینے کے لیے سب سے ضروری چیز سب سے پہلے تو ہوتی ہے دھوپ کم از کام آپ اس کو پانچ چھے گھنٹے کی دھوپ لگوائیں اور اس سے زیادہ سے جتنی لگتی ہے خاص طور پر صوبوں کی جو دھوپ ہے وہ اس کے لیے سب سے بیسٹ ہوتی ہے اور دوسرا پلانٹس کو لگانے کے لیے جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ میرا سیڈی گارڈن بھی سارا سب میں آپ کو افر ویو دکھا رہی ہوں تو کلی پلانٹر بیسٹ ہوتا ہے دھوپ میں لگانے والے پلانٹر کے لیے لیکن یہ میرا کلی پلانٹر نہیں ہے بلکہ ایک پاؤچ ہے سیمٹ کا جس میں میں نے اس کو لگایا ہوا ہے بلکہ یہ سیڈی پی میں نے جتنے پلانٹس پڑے ہیں یہ سارے پاؤچز میں لگائے گئے ہیں لیکن میں نے اچھی رکھی ہوئی ہے سوائل میڈیا ویل ڈرین رکھیں اور فیٹی لائز رکھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فیفٹی پرسنٹ کھائیت کی یا گارڈن کے مٹی لے لو ٹوانٹی فائی پرسنٹ آپ اس میں رہت ایڈ کر لو ٹوانٹی فائی پرسنٹ آپ اس میں اچھا سا کارڈنگ جو اچھا ڈی کمپوزٹ ہوا کارڈنگ ہے وہ ایڈ کر لیں انگر وہ نہیں ہے تو کوئی بھی الٹرنیٹیو اورگینک کمپوزٹ آپ اس میں ایڈ کر لیں چونکہ اس کو پوٹاش خصوصاً فاس فورس زیادہ چاہیے ہوتا ہے اچھی ہیلتی بلومنگ کے لیے تو آپ کوئی بھی یہ بون ایک صاف کر کے کرش کر کے اس کے سوائل میڈیا میں ایڈ کر دیں تاکہ اس کا فاس سلو ریلیزر جو بون ہوتی ہے وہ سلو ریلیزر فاس فورس کا کام کرتے ہیں تو پھر اس کو فاس فورس ملتی رہے پوٹاش کے لیے آپ بناناز یا کیلے کے جو چھلکی ہوتے ہیں خوش اکار کے تو ان کا تھوڑا سا پاورڈر جو ہے سوائل میڈیا میں ایڈ کر رہے تاکہ اس کو پوٹاش بھی ملتی رہے اس کی مٹی کو نم رہنا پسند ہے تو پانی ہم کلائی میٹ کے حساب سے ڈالتے ہیں گرمیوں میں تھوڑا زیادہ سردیوں میں کم لیکن اس کی مٹی کو موسٹ 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 مٹی پسند ہوتی ہے نامٹی اس کے علاوہ اس کو مسٹنگ بھی پسند ہوتی ہے اچھی اور ہلڈی بلومنگ کے لیے اس کی تھوڑی سی جا پانچ ٹیپ ہیں جو اگر ہم فالو کریں تو ہم ایک اچھے سے لے سکتے ہیں ہلڈی بلومنگ لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اسے پرون کر دینا چاہیے سردیوں میں اور کام از کام فروری کی شروعوں میں پرون کر دینا چاہیے جب نہیں برانچز آتی ہیں تو اچھے اور ہلڈی لیوز کے ساتھ اچھے اور ہلڈی بلومنگ بھی ہمارے پاس یہ کرتی ہیں صبح کی دھوپ لگوائیں اسے پانچھیں گھنٹے کی اور کوشش کریں کہ شام کو اس کو دھوپ نہ لگوائیں لگ بھی جائے تو تھوڑا سا کوئی شیڈی ویڈی ایڈیا بنا دیں گوڑائی جو سب سے ضروری ٹیپ ہوتی ہے اس کی گوڑائی بغیرہ کرتے رہیں جنگلی ویڈز اس کے اندر سے آپ نکال تیرا کریں چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ کچن میں جو ہمارے پھل سبزی کے چھلکے ہوتے ہیں آپ مہینے میں دفعوں نے بلینڈ کر کے اس کا جوسہ بنا کے اسے چھان کے ساف پانی مکس کر کے تو اسے سپریہ کریں تھوڑا بہت دیتے رہیں تاکہ اس کی جو نیوٹرنٹس کے پلانٹر کے اندر چکا مٹی محدود نیوٹرنٹس کے اندر چل رہی ہوتی ہے پلانٹ تو نیوٹرنٹس ملتے رہے ہیں ہلڈی بلومنگ کرتا رہے ہیں جہاں تک بات ہے فیٹیلائزر کی تو باق پہرہ وہ بلکل اسے نہ دیں کیونکہ اگر سارا سی کونٹیٹی ہرائے وہی تو پلانٹ مار جائے گا ویسے بھی وہ فروری مارچ یا مونسون میں جب ٹمپریچر تھوڑے نیچے ہوتا ہے تب دیا جاتا ہے ان دنوں تو بہت گرمی ہے مئی کی تو اس طرح کا بلکل کوئی بھی نہ کریں ہاں نہیں نہیں میرے دفعہ ساب سے سیف جو کیمیکل فیٹیلائزر اور اچھا فیٹیلائزر ہے جو بوسٹ کرتا ہے پودے کے بلومنگ وہ این پی کی ہے وہ آپ ایک کلو پانی میں آدھی چمج یا دو پنچ زیادہ وہ بھی نہ لیں ڈال کے خوب بچے سے مکس کر کے تو اسے سپری کریں پیسٹ کی میں بات کروں تو پیسٹ اس پر میں نے کبھی دیکھی تو نہیں ہے اٹیک کرتے ہو لیکن اگر پڑو سے اس طرح پیسٹ کو اٹیک کر جاتا ہے یا ہو جاتا ہے تو پھر آپ ایک کلو پانی میں آدھی چمج یا ٹو پنچز امیڈا ڈال کے تو اس کو آپ سپری کر دیجئے تاں کہ اس کے اوپر اگر کسی نے پیسٹ نے اٹیک ہے تو وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے جہاں تک پروپوگیشن کی بات ہے فروری مارچ اور مونسون میں اس کی سب سے اچھی ٹائم ہوتا ہے پروپوگیشن کا تو اس کی کٹنگ آپ نگاہ دیں تو یہ آسانی سے پروپوگیٹ ہو جاتا ہے یہ جھاڑی کی شکل میں بھی ہوتا ہے یہ وائن کی شکل میں بھی ہوتا ہے ہائی بریڈ بھی ہوتا ہے آج کل تو اس کے کافی سپیشیز آ رہی ہیں انڈین موتیا تھوڑا الگ ہوتا ہے پاکستانی موتیا کی تھوڑا الگ ہوتا ہے آج کل ایک لبنانی موتیا بھی آ رہا ہے جو آسانی سے نرسز میں آویلیبل ہے یہ پاکستانی موتیا اس کے فراور تھوڑا چھوٹا سائز میں ہے دھلائے ڈبل پیٹلی لبنانی موتیا کا جو فراور ہے وہ میرا نیچے پڑا وہ اس کا فراور تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور تھوڑا سائز میں خوشبو برابری ہوتی ہے انڈیا موتیا موتیا جو ہوتا ہے یہ موگرہ جو ہوتا ہے انڈین اس کے جو پتیوں تھوڑا زیادہ گہرے گرین ہوتے ہیں اور یہ پاکستانی موتیا کے تھوڑے پیرت کلر کے گرین ہوتے ہیں تک فارق نہیں ہوتا یہ بس وہ علاقے کے ح آپ سے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے باقی سارے موتی ایک جیسے ہوتی ہیں ان کی کیار بھی سیم ایک جیسے ہوتی ہے کوخاص آٹرن فاسٹرن کے رول نہیں ہوتے تو یہ ہے تھوڑی سی ٹیپ جس سے پلانٹ کی اوپر اور فروری مارج یا مونسون جب آئے گا آپ کے پاس تو آپ کے پاس کوئی بھی اچھا سڈی کمپوسٹ کوڈانگ اس میں ایڈ کر دیجئے یا کوئی بھی آپ نے اورگینک کمپوسٹ گھر میں بنا رکھے تو ایڈ کر دیجئے مٹی اور سوائل میڈیا میں تاکہ یہ پل چلتا رہے ڈرینجز کی اچھی سے آپ نے رکھنی ہے تو امید آج کے ویڈیو آپ کو موگرہ یا موتیا یا ریپن جاسمین کے پر پسند آیا ہوگا اور یہ پلانٹ بہت ہی ہاری پلانٹ ہے بگنس کے لیے اچھا ہے آپ اس کو ضرور لگائیں ایک تفہہ جب آپ لگائیں گے تو ہلکی پھلکی کیئر کے ساتھ یہ نہ صرف چلتا رہتا ہے بلکہ بہت اچھی خوشبو بھی دیتا ہے سبسکرائب کر دیجئے لائک اور شیئر کیجئے اپنا خیر رکھیں پھر تب تک الجزی اللہ حافظ